السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و السلام علی عبادہ اللہین استفادہ و مطرم ناظرین اکرام آج ایک اہم ٹوپک لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اپنے گھر کو مدرسہ اور اسکول بنا لیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا ناظرین اکرام میں نے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی آیت نمبر ایسی پڑھئی ہے کہ وہی اللہ جس نے تمہارے لئے گھر کو سکون کا ذریعہ بنائے آئی دیکھئے آج ہمارے گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں فرنیچر ہیں دیڑ روم ہیں ماشاءاللہ چیلڈرنس روم بھی ہے کیچن ہے ہمارے پاس فریج ہے واشک مشین ہے بہترین قالین ہے ہے کی نہیں ہے ایک ہی چیز کی کمی ہے وہ لائگریری نہیں بکس نہیں ہے کتابی نہیں ہے جس طریقے سے چلڈرنس روم ہے اسی طریقے سے چلڈرنس لائگریری بھی ہونی چاہیے کتابی اپنے پاس رکھئے اب وہ دور آ چکا ہے لوگ ڈاؤن نے ہمیں اور آپ کو سکھا دیا ہے کہ پڑھائی لکھائی گھر سے بھی شروع ہو سکتی ہے کیوں نہیں آپ دیکھ لیجئے کوچین کلاسیں چلے ہیے اسکولہ مدر سے بند ہے تو کیا کرنے کا گھر سے ہی شروع کیلئے اپنے گھر کو اسکول اور مدرسہ بنا لیجئے پہلے زمانے میں تو یہ چلتا تھا پڑھانے کے لیے آتے تھے اسادزہ کرام آتے تھے ٹیچر آتے تھے آج کیوں نہیں آ سکتے تو اپنے گھر کے اندر ہر چیز کی سہولت بنا بہت ضروری ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو گھروں کے اندر لائگریری بنانا اب ضروری ہو گیا ہے اپنے بچوں کو خود سکھائیے خود اس کے ٹیچر بن جائیے ماباپ سب سے بہترین تربیت دینے والے ہوتے ہیں استاد کا بھی ہونا ضروری ہے کتابوں کا ہونا ضروری ہے ہے کی نہیں ہے تو لاؤ ڈاؤن کے اندر یہ سوچنا کہ اب کیا کیا جائے الحمدللہ ہم نے اپنے گھر کو نماز کی جگہ بنا لیا مسجد بنا لیا نماز عدا کر رہے ہیں ہم اور آپ جب سب کچھ ہو ہی رہا ہے تو گھر کو مدرسہ کیوں نہیں بنا جا سکتا ہے تو اسی طریقے سے اسکول کیوں نہیں بنا جا سکتا ہے بلکل بنا جا سکتا ہے میری بات سے آپ سامت ہوں گے بلکل میرے سپورٹ پر ہو کہ مولی صاحب بات صحیح کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے کب اسکول کھلیں گے کم مدرسے کھلیں گے اپنے گھر سے تعلیم شروع کیجئے کیونکہ گھر کا اچھا باہر اچھا گھر کا بگڑا باہر بگڑا جتنے بچے لوگ بگڑ رہے ہیں وہ گھری سے یا ماحول سے آپ دیکھے گا وہ سیکھتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا اپنے بچوں کی تیاری کے لئے کیا کرنا ہمیں اور آپ کو ایمانی جسمانی روحانی تربیت کے خیال لکھنا ہے اور گھر ہر چیز کے لئے کافی ہو جاتا ہے آئیے اپنے گھر کو تعلیم نہ بنا لیے پڑھنے لکھنے کا ماحول پیدا کیجئے آپ کس طریقے سے وال میں دیوار میں چیزیں چھپکا دیجئے تاکہ بچوں لوگ اس سے پڑھیں ٹی وی ہمارے ہرک کے اندر ہے کی نہیں ہے تو بچے لوگ وہ کارٹون بھی دکھائیں کہ تعلیم والے ہمارے بچے کارٹون دیکھتے رہتے پتا ہے یہ آپ کو دھوری موت وغیرہ وغیرہ بھائی جب وہ سب دیکھ رہا ہے تو تو علم والے نالج والے کیوں نہیں دے سکتے تو کوئی بھی چیز اس کا استعمال سے ہی ہونا چاہی ہمارے بچے گیم میں لگے ہوئے وہ تعلیم کے لئے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا تو بہانی بازی ختم کیجئے گھر کے اندر اسے ہر چیز شروع ہوگی اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاغات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ملاغات ہوگی